خلیفہ کے ہم ہیں خلیفہ ہمارا وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا 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 خلیفہ ہمارا وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا السلام علیکم et bienvenue à l'émission cette semaine avec le calife aujourd'hui nous avons le plaisir de vous présenter les points forts d'une rencontre entre sa sainteté le calife et les missionnaires du ghana nous allons suivre les débuts de cette rencontre sa sainteté le calife qu'Allah soit son soutien a tenu une rencontre virtuelle avec les missionnaires du ghana dimanche dernier après la prière silencieuse la réunion a duré plus d'une heure le calife a prodigué des conseils sur la question de la préservation de l'histoire de la communauté musulmane pour l'homme d'aktivité de la roche آرکائیو میں بھی تو قرآنہ آخرے گھانا کی جو تاریخ ہے ایک سو سال پرانی ہو گئی ہے اس کی آرکائیو کو جمع کیا ہوئے آپ نے جی جی وہ اس کا ایک تو جمع ہوئی ہے لیکن جو بقاعدہ طور پر تحریری میں بھی لے کے آرہے ہیں وہ اللہ کے فرصے اس میں کافی کام ہو چکا ہے اس کے علاوہ کو چیزیں نہیں جو پریدر کی ہوئی ہیں شروع کے جو پائنیر ہیں احمدی اکروفوں میں جو دفن ہے کبرستان ہے وہاں کچھ ہاں سے دوا ان nova وقت کو پچکا ہے الانے مئ کروڑھوں میں بھی بدور ہیں کو ڈیوکہ گاری میں کیا جسenen توy کھوجی نہیں گیا کہ وہی کیں اکثری کبریں ہیں آتے ہیں اور اب 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 دائے ہیں businesses çok اور типа کئی اللہ کثی ہو رہے ہیں اور اب 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 دائے ہیں میدی اپاور کو جووں ہیں آرکے ہیں چاہیے hoping آرکے ہیں یہ لوگ들 ہیں ڈیوکڈیہ اور اس کےب دول ہے تو ساروں کو تاریخ محفوظ صرف یہ نہیں ہے کتابوں میں محفوظ رکھیں ان کے نشان بھی ہونے چاہیے ٹھیک ہے اس طرح بھی بجٹ لے امیر صاحب سے اور یہ جو قبرستان ہے کروفو کا اس کو بھی درہا تراغ پرزرف کریں ٹھیک ہے آگے اسلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ مولانا صاحب محمد شرف الدین صاحب امیر نائب معاون امیر رو what is the special duty given to you by ameer صاحب mainly doing tabliq on tv stations and radio station and also oh mashallah yes and to have interaction with the non-ahmadi علما and the rest so you have a talent of learning languages why don't you learn urdu i'm on it inshaallah yeah i will do so میں نے سیئے مطلب، جسے لگتا ہے کہ پر امیسی اللہ کرتے ہیں تو آپ جانتا ہے ، سب آپ کو رہا ہے اور مجھے اسلام کے ساتھ میں سیکھنے پہلے جاگ ساتھ. حسینasma والدمی باتے ہیں ، پہلے ہوگا ہے جسے اکتا ہے ، جو آپ اور اولارے ہیں اور یہ آپ کے ساتھ سکتے ہیں شہ اللہ کیونکہ اس کے ساتھ 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 سکتے ہیں تو آپ کی تعلقات کی تعلقات کی تعلقات پوریگ اور چانلوں کی تعلقات کی کیا باشک شرک ہے؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور یہاں وہ ممتاز کر سکتا ہے ہرم 힘들ے из کے بعد کیا باشتر مجھے کیا کیا ممتاز شرک ہے؟ اس کا ممتاز شرک تک شرک ہونے وہ ممتاز کر سکتا ہے اور کہ وہ دے م tule Sixte انتظر ہیں اگر مطابق کافی ش face آپ کے خیارے پرounیے تو избle اور دوسرا ہم مطابق پر بزمید کرم کرم تو ایک کافی شامن کا مطابق کافی میرے کافی شامن нет Wissenschaft اسی ویژیوڈیوڈیوڈیو دوسرا وزورد اگر مطابق کون رو زمین کام ڈالک ہم ڈالک ہم ڈالک ربح امیر سعب امیر سعب ہم اس میں اس کے ساتھ دیوانا انہیم اسے طرح ان آجام بنام اس کیا لقتی حالی وہ کے ساتھ جوہاں کاملاری اور اس میں آموم امام؟ اس با ساتھ حقا اس کیا ہمہ جانمہ امو ستعامدیر اللہ آپ کو حاصلہ ڈا اور اعمال کیا ہے ویڈیوانا جوارہ کباری لیکن روح ہم لابد لابد لورد لگا پر اگلیوان شخص کا لحمادیان مجال نموذر والا حمد بنائے نا پھر اس کو پیچھے بھی پڑھیں گے بڑا ٹارگٹ رکھیں تاکہ محنت اور دعا کی طرف توجہ زیادہ پیدا ہو جتنا بڑا ٹارگٹ پیدا رکھیں گے اتنی زیادہ محنت کی طرف توجہ پیدا ہوگی اور اتنی زیادہ دعا کی طرف توجہ پیدا ہوگی دعا کے بغیر کام نہیں ہو سکتا اور محنت کے بغیر کام نہیں ہو سکتا دونوں چیزوں کے لیے کوئی تھوڑا سا امبیشیس ٹارگٹ بنانا پڑے گا ٹھیک ہے مولانا ٹھیک ہے چلو پھر بیٹھ جاؤ نیکسٹ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ علیہ السلام ہاں جی فہد احمد صاحب زونل جی زونل مشنری ابواسی ابواسی زون کتنے احمدی ہیں ابواسی میں اب جی زون میں دوزار پانچ سو اٹھائیس ہیں ہمارے دو ٹارگٹ رکھیں نا ایک تو تربیت کا ٹارگٹ کسی کو پیچھے ہمارے دوزار پانچ سوڑے گا ٹھیک ہے ان کی تربیت کا ٹارگٹ اور ایک نئے کنورس کا ٹارگٹ کسی کو پیتھے گا ٹھیک ہے اور ان کو قریب لانے کے لیے پیار اور محبس کا ادھار زیادہ کریں گے تو قریب آتے جائیں گے وہ لوگ آپ کے تعلق رکھیں گے انسے کانٹک کریں گے تو قریب رہیں گے اگر چھے چھے مینے سالسال مشنری صاحب گئے ہی نہیں اس علاقے میں تو انہوں نے تعلق رکھنا ہے وہ پیشے ہاتھ ہی اور پیچھے ہی ہے خیال ہے ٹھیک ہے وہاں جائیں وہاں جائیں بیٹھ کے ان کے ساتھ فو کھائیں تو اپ ٹھیک ہوں جائیں گے خیال ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے نیکسٹ اسلام علیکم مرمات اللہ حضور والے اسلام مولانا اکسا کا نام مصطفى عثمان اچھا جو مانگو دے سپیک گونجا گونجا لینگویج اچھا گونجا بورتا تو آپ کو آتی ہے گونجا مولانا اللہ کا فضل بورتا ہوں لیکن سپیچ میں نہیں کر سکتے اچھا تو آپ نورت کے رہنے والے ہیں کے ساتھ کے نہیں ساتھ کے اچھا کس چیز میں بات کرتے ہیں ہاں سامنے کہ گونجا میں یا فانٹی میں لیکن اوڈر انگریش بورتا ہوں ان کے ساتھ وہاں چوئی بھی تھوڑی بات سمجھ جاتے ہیں لوگ بے کل آپ سے شانٹی ریجن کے ہیں یا سینٹر ریجن کے ہیں سینٹر ریجن کا لگ رہا ہے فیزیک سے تو لگ رہا ہے سینٹر ریجن کے ہیں بے کل اچھا اور اس وقت جماعت کی تعداد کتنی ہے اس علاقے میں ابھی امرت تعداد چال ہزار چال سو چراسی ہے نہیں وہاں تو وہاں جو پرانی بیعتیں تھیں بعض گوھوں تھے نئے نئے ان کو شامل کرنا تھا اور مسجدیں بھی آب وہاں بنا رہے ہیں پلان بنایا ہوئے مسجدیں بنا کے لوگوں کو شامل کرنے کا تعداد تو اس سے زیادہ ہونی چاہیے لیکن وہاں ہمارا مسئلہ وہ مسجدیں ہیں اکسار جماعتیں میں مسجد نہیں ہے تو امیر صاحب نے منظوری لی ہو یہ مسجدیں بنانے کی بناتے کیوں نہیں کتنے لوگ ہو گئے بولگا ٹانگا میں اب امدی deflال میобрے بولگا ٹانگا نورت latitude پرانے کیا لاتا ہے امدی عبر ایست اپر است جی لوگ ہیں نئے ہیں پرانے ہیں نو اکسار نہیں ہیں اکسار نہیں ہیں اور اکسار نہیں ہیں اور ا binge merge ہزاری میاں کو چاہarios ہزاری میاں نہیں ہیں اور نہیں اس سال بیتیں کتنی کروانے کا ارادہ ہے کتنی نئی بیتیں کرواؤ گے اس سال اس سال نئی بیتیں کتنی کرواؤ گے جلائی تک 500 جی اچھا مسجدیں بنا لیا ہے اٹھ جگہ اکسار جماعت میں مسجد ہیں ہے کہ نہیں ہے ہے لیکن دواف شوٹی چوٹی مسجد میں ہے لیکن ہم کشش کرائے ہیں کہ انشاءاللہ سارے جماعت میں مسجد بنائیں گے انشاءاللہ بسید بنائیں زیادہ اور اردو ذرا بولنے کے لیے ملخوظات کا ایک صفہ انچی آواز میں پڑا کرو رزانہ انشاءاللہ سیگے تو سے ذرا فلوینسی پیدا ہو جائے گی بولنے میں انشاءاللہ سیگے جی نیکسٹ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ مولانا صاحب عبدالحبید بافی عسین 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 کی در ہے کبکوس کماسک راستہ کی طرف سینٹر ریجن میں ہے کمال کر دیا اور نئے کتنی بیتیں کرانی ہیں اس سال جولائی تک ہمارا تکت یہ ہے کہ ہمارا سنٹنری سب سے پہلے پانچ سو اور ایک ہزار انشاءاللہ سینٹنری کب کرنا ہے ٹوینٹی ٹوینٹی ون میں تھا نا سینٹنری آپ کا جی جی تو پانچ سو بیتیں کراؤو پر ٹھیک ہے انشاءاللہ خوشیج نہیں ہمت اور دعا خاص طور پر رات کو تحجد میں دو نفل پڑھا کرو بیتیں کرانے کے لیے ہر مشنری جو ہے نا دو نفل صرف بیتیں کرانے کے لیے پڑھا کرے رزانت حجد میں انشاءاللہ ٹھیک ہے اور دو نفل پڑھا کرے جماعت کی تربیت کے لیے انشاءاللہ اور پھر باقی نفل جتنے پڑھنے وہ اپنے لیے پڑھتے رو ٹھیک ہے انشاءاللہ چلو نیکسٹ عزاک اللہ توارز دی اند حضور سپوک to امیر صاحب گانا on a range of topics یہ جو ہے ان کو دے مروبیان کو ٹارگٹ بیتوں کا بھی اور تربیت کا بھی اور ان کو مسجدیں بنا گے دیں جہاں مسجدیں نہیں ہیں نا وہ چھوٹی مسجدیں گریبانا قسم کی مسجدیں بنا دیں جی حضور بہت سارے مساجی تیار ہو چکے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ جماعتیں بہت زیادہ ہیں ٹھیک ہے ہر ایک ان کا حصہ رسدی تھوڑا تھوڑا دے دیا گرے تو ان کو پتہ لگے کہ ہاں مسجدیں بنا رہی ہیں ماری باری آجے گی ایک سال میں دو سال میں تین سال میں ایک پلان رہے ہیں ایک سالہ پلان تین سالہ پلان اور پونچ سالہ پلان جی حضور اور جو جہاں بڑی تعداد ہے وہاں بھی دیکھ لیں کتنا بنانا ہے تو کوشی کر رہے ہیں انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا ضرور باقی مرکز تو جہاں تک ہو سکتا ہے مدد کرتا ہے مرکز نے بھی آپ کو اتنا ہی ایلوگیٹ کرنا یتنا ہی سارا آئے گا آپ کے پاس زیادہ زیادہ جماعتوں کی تو ہمارے پاس بھی زیادہ بڑھ رہی ہیں جماعتوں کی جی حضور صحیح ہے بلکل صحیح ہے حضور صحیح ہے بلکل حضور میں یہ تو کہہ رہا تھا کہ مبلگین تھیار کر رہے ہیں اور زیادہ عوبل کے پیدا بھی کر رہے ہیں زیادہ مبلگین اسی طرح جامعہ جامعہ انترنیشن میں اور اسی طرح جامعہ توم بشری میں بھی ماشاء اللہ جامعہ ایمدیا کینیڈا جو ہے نہ گھانا جو ہے وہ آپ کا اس وقت سب سے بیلڈنگ وائز تو سب سے بہترین جامعات میں شامل ہے جی حضور دنیا میں ٹاپ پہ چلا گیا ہے لوگ دیکھتے ہیں بڑے متاثر ہوتے ہیں آپ سے جی حضور وہ تعلیم ستاندارڈ کے لحاظ سے بھی انشاء اللہ بلکہ ہے بھی سب سے زیادہ ماشاء اللہ تو اب آپ کے پاس ریڈیو سٹیشن بھی ہے ٹی وی سٹیشن بھی ہے اور یہ سب کچھ ہے تو بس پہر آپ یہاں تربیت اور تبلیغ کا پلان جی حضور بڑا پلان ہونا چاہیے آپ کا وہ جو ہے باغ احمد جہاں جلسہ ہوتا ہے وہاں جو آپ نے چینجز وغیرہ کرانی تھی رینو پیشن کرانی تھی اس کو ٹھیک کروالی ہے کہ نہیں ابھی مکمل نہیں ہے جی حضور لیکن اگر ہم یہ دورہ کرنا پڑ گیا تو مکمل نہیں ہوگا آپ کے پاس جی ضرور مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ آپ کے تشریف لانے سے پہلے اور اس کے علاہ اور بہت کچھ ہو جائے گا چلیں اللہ تعالیٰ توفیق دے اللہ تعالیٰ توفیق دے امید ہے کہ کووید ابھی قتم ہو جائے گا تو اگلے سال آپ تشریف لائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ کرے انشاءاللہ تمام مربیان جو ہیں وہ اپنے نمازوں کی طرف خاص توجہ دیں نوافل کی طرف خاص توجہ دیں اور قرآن کریم کو پڑھنے اور غور کرنے کی طرف خاص توجہ دیں اسی طرح جیسا کہ میں نے کہا ہے تربیت جماعت کی تربیت کی طرف بڑی توجہ دیں تبلیگ کے تارگر کریں خاص نوافل ادا کریں تبلیگ اور تربیت کے لیے جیسا کہ میں نے بتایا ہے باس جگہوں پہ وہ سب کے لیے صرف ایک آدمی کے لیے نہیں تھا مختلف باتیں مختلف لوگوں سے میں نے کر دی ان کو سامنے رکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے اور اللہ تعالیٰ جلد اس ملک میں احمدیت کو بورو نزدیک پھلانے کے دریئے پیدا کرمائے اور کامیابیاں عطا فرمائے انشاءاللہ آمین اللہ حافظ و ناصر السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ حضور سلام علیکم ان کی شہادت اس کے بعد کے واقعات اس میں مسلم آہود مجھے طرح انہوں نے بھی دکھا ہے شہادت کے بعد کے ایام کے بارے میں کچھ مختلف سر تحریر ہے اب لکھتے ہیں کہ اب مدینہ انہی لوگوں کے قبضے میں رہ گیا اور انہ ایام میں ان لوگوں نے جو حرکات کی وہ نہایت حیرت انگیز ہیں حضرت عثمان کو شہید تو کر چکے تھے ان کی ناش کے دفن کرنے پر بھی ان کو اعتراض ہوا اور تین دن تک آپ کو دفن نہ کیا جا سکا آخر صحابہ کی ایک جماعت نے احمد کر کے رات کے وقت آپ کو دفن کیا ان لوگوں کے راستہ میں بھی انہوں نے روکیں ڈالیں لیکن بعض لوگوں نے سختی سے مقابلہ کرنے کی دھمکی دی تو دب گئے حضرت عثمان عجدلہ انہو کی بابت حضرت عثمان نے جو یہاں فرمائی تھی ان لوگوں نے ذکر اس طرح ملتا ہے حضرت عبو موسیٰ شریح سے مروری ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک باگ میں داخل ہوئے اور مجھے باگ کے دروازے پر پہرہ دینے کی حکم فرمایا اتنے میں ایک شخص آیا اور اندر آنے کی اجازت مانگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے اندر آنے دو اور اسے جنت کی بشارت دو تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ حضرت عبو بکر رئی ذران ہو ہیں پھر ایک اور شخص آیا اور اجازت مانگی اسے آنے دو اور اسے جنت کی بشارت دو تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ حضرت عمر رئی ذران ہو ہیں پھر ایک اور شخص آیا اور اجازت مانگی اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی در خاموش رہے اور پھر فرمایا اسے آنے دو اور اسے جنت کی بشارت دو تاہم ایک بڑی مصیبت اسے پہنچے گی تو کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت عثمان بن نفان ریز دلان ہو ہیں